پروگرام چلنت مسئلہ توڑا سواگتے میں ہمد اندیب گل کریں گے بے عدبی کاندی کیونکہ کل سی بی آئی دے وشیش عدالت دے وچے سی بی آئی نے ایک جانچ دا سیل بند لفافہ عدالت دے سامنے پیش کیتا ہے اور جو خبران سامنے آ رہی ہیں انہوں نے مطابق سی بی آئی نے عدالت کو اے اپیل کیتی ہے کہ اے لفافہ حلر تک بند رکھا جاوے انہی دیر تک بند رکھا جاوے جاتا کہ سی بی آئی اس کیس نوں مکمل ڈوب چیس کیس دی ریپورٹ عدالت دے وچے پیش نہیں کر دی اور عدد دے گال کرانگے کہ اس لفافہ دے وچے خاص کی ہے کی پیش شپے ہوئی ہے جو سامنے آنگے کی اس کیس وچے لوگوں نے انصاف ملے گا کی سی بی آئی سچ مچ امان در انڈال اس کیس نوں سرے چارڈنا چاہو دیئی ہے سارے معاملات دے گلوات کرانگے اور سب تو پہلا میں توارف کرا دیا سٹوڈی دے وچے میرنال جو مہمان آیا اور میں سب تو پہلا اپنا توارف کرا دیا توارف کراونا پر پھر بھی میں مدندیپ اور میرنال سٹوڈیو وچے دو سینئر وکیل نے اور ایک شروع ملے کے میٹھتی تو نے سب تو پہلا میں سینئر ایڈوکیٹ جگمون سنگھ پٹی ہونا نو میں انہا دا سواگت کردہ ہے کہ پیش آپ دے حرانہ ہی کوٹ دے وے سینئر ایڈوکیٹ نے اور نالی پائی مرندر سنگھ جی اے جی پیسی تو نے تو دوی سواگت ہے جی اور ایک ہور ساڈے نال سینئر ایڈوکیٹ نے پہنے آپ دے حرانہ ہی کوٹ دے عرش دیب سینکلیر ویسے شروع ملے کمیٹ ساری شروع ملے کالی دہل دے بلا رہی بھی نہیں تو اڈا بھی سواگتے جی سب تو پہلا پٹی صاحب میں تو اڈا دو گال شروع کرنے چاہوں گا کل بید بھی کیس دی سنوائی سی سی بے دی بشیش عدالت ویچ اور ایک لفافہ سی بے لو سیل باندے دیتا جاندے عدالت ویچ اور اپیل کردے عدالتنوں کے اے لفافہ ان دیر تک نا کھولے جاوے جدو مکمل جانچ دی ریپورٹ عدالت سامنے پیشنی کتی جاندی عیدت اتراز بھی اٹھے ہیں شکیت کرتا میں نے بھی اتراز اٹھائے ہیں سرکار نے بھی اتراز اٹھائے ہیں اور نال در حال سی بی آئی سپریم کورٹ تک بھی پہنچ کر رہی ہے پہنچ اس گال دی ہے کہ بیدان سوا دی پنجاب سرکار نے ایک مطاب پاس کرتا سی کپٹنل سرکار نے سی بے دی جانچ واپس لئی سی اور سی بے دی جانچ کرنا چاہوں دی اپنے طور دی اس معاملے نے تسی کمیں دیکھ رہے ہو اور اس لفافت بچ کی ہو سکتا ہے یہ جڑا سی بے در دی ہے کہ لیک نہ ہو جائے مدندیب جی یہ سارے کسے نو دیکھے جائے تی پک دو سافت سپسٹ نظر ہوندے نے سامنے نظر ہوندے نے پہلی گا لے ہے سی بے آئی جیڈی ہے سینٹرل گورنمنٹ دے انڈر آپریٹ کر دی ہے سیکشن 5 سب سیکشن 1 ڈلی پولیس سپیشل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ ہے وہ دے مطابق یہ کر دی ہے اور یہ دی نوٹیفکیشن ہوندی ہے جے سٹیٹ گورنمنٹ نے سی بے آئی نو انٹرسٹ کیتی سی گی انکوائری تا سی بے آئی دی انکوائری واپس لیندہ تھیار بھی جیڈی ہے سٹیٹ گورنمنٹ کا ہلا ہے کیونکہ سٹیٹ گورنمنٹ جیڈی ہے اور پاورڈ ہے انکوائری انٹرسٹ بھی کر سکتی ہے اور واپس بھی لے سکتی ہے سی بے آئی دے ویچ کیوں جیڈی ہے ایک سم دی جیڈی ہے ایک جنہوں کہہ سکتے ہیں انٹرسٹیڈ تیر بہن رہی ہے ایک اپنے آپ دے ویچ بڑا بڑا سوال ہے جے سی بے آئی واپکے ہی گمبیر سی گی تا سی بے آئی نے اس نو ٹائم باؤنڈ کر کے دو منہ تین منہ چار منہ دے ویچ کیوں نا اس نو کبر کیتا کیوں انہیں ویٹ کی تھی بے سٹیٹ گورنمنٹ کر لے سٹیٹ گورنمنٹ دی نا کامی جیڈی ہے پروو ہوئی اور سی بی آئی کل گئی ہونے سٹیٹ گورنمنٹ نے یہ دیکھے ابھی ساڑھی الیکشن آ رہی گیا انہیں دے بھی ایک گل سرے بنے لگ دی نی پھر دی کدھر ایک کے سا پاس سے بھی اور اس لیے اس نو واپس لے لو اور اپنی پولیس نو انٹرسٹ کر دیو ایک دو ایسے ورودہ پاس کھڑے ہو گئے جیڈے بھی اچھا سی ایک ایسے دیاں بھی سٹیٹ گورنمنٹ دو نا تا سی بی آئی تے بشواس ہے تے نا اپنی سٹیٹ پولیس تے بشواسی سٹیٹ گورنمنٹ جیڈی ہے سوال اس گال دا ہے پٹی صاحب میں تو اڈکل ایک ورہ دوبارہ آنگا میں تھوڑی جگہ لگی تو رہاں سوال اس گال دا ہے اپنی مرندر سنگھ جی جے سی بی آئی اے دے وچ سچ موچ امانداری جانچ کرنا چوندی سی تاں اچانک کلوجر رپورٹ کیوں عدالت بھی پیش کتی گئی اور بہارنا اے بھی اے دے وچ سامنے آیا ہے کہ بیٹو جیڈا مخدوشی جیڈا ڈیرے دا پریمی سی جیڈا بے عدوی دا مخدوشی مننا گیا ہے پنجاب دی پنجاب پولس دی ٹیم بھر لو جیڈی جانچ کر رہی سی کھٹرا ٹیم چلی سی گی او دی موت تو بعد جیل دے اندر او کلوجر رپورٹ سی بی دے دن دی ہے اور بات اچانک سی بی آئی پھر اپنے طورتے اس کیس نو جیڈا ہے گئی دی جان شروع کر دن دی ہے اس سارا معاملہ اصل چکی ہے کیوں ہو جیہا ہو رہا ہے مدندیب جی دیکھو وکیل صاحب نے گل کی تھی ہے کہ سی بی آئی نو آخر کی انٹرسٹ ہے اس کیس نو کہ ساڈے کول کیس رہے اس اب تو وڈا اس گالتے اوپر کوسچن مارک ہے کہ سی بی آئی دے کول تا انہا برڈن ہے کیساں دا وہ خود ہی سٹیٹس نو کہنے ہیں کہ ساڈے کول کٹ تو کٹ کیس پہ جو تے جے کوئی کیس ریکال کر رہی ہے سٹیٹ گورنمنٹ تے او او نو پہلی کلتا ہے کہ بھی جے او فری اینڈ فیئر ہون تا ہے تے ٹھیک اللہ لو جی تسی اپنی قرال ہو تفتیش لیکن وہ ایسا نہیں ہے ایک پاس سے تا وہ کہہ رہے ہیں کہ کلوجر رپورٹ آجی سانو لب نہیں ریا تو شیخ ہون ہے تے دوسرے پاس سے ہونو ہو کہہ رہے ہیں کہ اسی سپریم کورٹ سے جاوانگے کہ ساڈے تو تفتیش واپس نہیں لئی جا سکتی میں سمجھ دا ہے کہ بھئی دیکھو سی بی آئی انہوں جیڑا کنٹرول کر دا ہے اسے دا ایس ویلے ہمیں شاہ دے موڈی کر دے ہیں یا تا انہوں دے انسٹیگیشن دے انہوں دے اشارے دے اوپر بید بھی ہوئی ہے تے وہ سی بی آئی انہوں کہہ رہے ہیں کہ پمبل پو سا بنائی رکھو یا کوئی ایسا ویکتی ہے جیڑا انہوں دا اٹھ نزدیک کی ہے جنہوں وہ بچانا چاہ دے ہیں جے کر واقعی ہی دوشیاں نو بے نکاب کرنا چاہ دے ہیں تے وہ کنفرنٹ کیوں کر رہے ہیں پنجابی دانصبہ نو یہ پنجابی دانصبہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب پولس کرے تھے انہوں نو ٹھیک ہے تفتیش ہوئے گی یہ نہیں پروپر ہوئے گی دوارہ کر لیں لیکن پیرلل دو دو انویسٹیگیشن چلانیاں یہ بہت ہی مند پاگی گال ہے تے خاص کر کے جدھوں گرو گرنٹ صاحب دی بیادبیدہ مسئلہ ہوئے اے مطلب بہت سینسٹیف ایشو ہے سینسٹیف تو علاوہ اے مورل بھی ہے ایمورل ایکٹیویٹی بھی ہے نا دی میں تا یہ مندہ ہے کہ دیکھو مہدی صاحب دی کنسینٹ تو بینہ سی بی آئی ایکٹ نہیں کر سکتی تے انہوں دا ہاتھ سارے اپیسوڈ دے بچھائے گا آپا جے کچھ مہینے پچھے چلے جائے آرشدیف سنگ جی تا جدو کلوجر رپورٹ دیتی سی بی آئی نے اس کلوجر رپورٹ دے ہوتے سارے نے اتراج کیتا سی اتھو تک شکایت کرتا ہوں انہیں بھی اتراج کیتا سی شروع منی اکلی دل جی دے خلاف آوازہ اٹھ رہی ہیں سی انہوں نے بھی اتراج کیتا سی اور سرکار نے بھی اتراج کیتا سی سی بی آئی دا کہنا ہے کہ جدو انہوں دوبارہ ایک کیس کیونکہ سی بی آئی انہوں کیا گیا سی کہ دوبارہ کیس کھولے بھی نال ہے انہوں نے ایک گل کہہ رہے ہیں کہ اوہ دی دلچسپی سی بی آئی دی کی ہے پر سی بی آئی دے ایک پریشر بھی بنایا گیا سی کہ سی بی آئی اس کیس دی جانچ دوبارہ جاری رکھے ایک کلوجر رپورٹ اپنے آپ سی بی آئی نے کمیں پیش کرتی جدو جانچ جاری ہے مرندیب جی اس گلدے اپا پہلو تے جانتو پہلا میں ایک چیز کلیر کر دا کہ اے جدو شرومنی اکالی دل بی جے پی دی پنجاب دے وی سرکار سی جدو اے مند پاگیاں کٹنا ہوا پنجاب دے ویچ ہوئی ہیں اس ٹائم سنت سماج نے جگہ جگہ تے ترنے مار لے سی اور ایک بڑی سیچویشن لائنڈ آرڈر دی کھڑی ہوگی سی سٹیٹ دے ویچ جی نو اپا بہت 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 ڈسکس کیتا بہت چینلہ تے ڈسکس کیتا او دے ویچ جدو سنت سماج نے الگل کرنی اس گلتے شروع ہوئی کہ ترنے نا وجن لائنڈ آڈر دی سیچویشن ٹھیک ہوئے سنت سماج دی فرسٹ فورموسٹ مانگ سی کہ پنجاب سرکار اس کیس نو انویسٹیگیٹ نہ کرے اے اس کیس نو تسی سی بی آئی نو پہ جو سی ترنے تاں چکاں گئی اور اس ٹائم سنت سماج دی گل نو مندے ہوئے انہ دی پاونا ماں دی قدر کردے ہوئے کیونکہ انہ نے بلکل ہی کہتا سی کہ سانو پنجاب سرکار یا پنجاب پولس انویسٹیگیشن سی بی آئی نو دیتی جاوے اے اونا دی مانگتے ہی سی بی آئی نو سومپی گئی سی سو اس تو بعد ایک لمبا دور انویسٹیگیشن تا چلیا اس تو بعد دو سال پنجاب دیوچے کالی دل بی جے پی سرکار رہی بٹسی بی آئی اپنے طور تے انویسٹیگیٹ کر دی رہی کیونکہ بہت سینسٹیو معاملہ سی بہت بڑی گل سی اس لیے اس پنڈ دے وچھو تھے نیڑے تیڑے مائیکرو لیول تے انویسٹیگیشن سی گی کیونکہ بچیاں تاک دی سکول دیاں کوپیاں دی ہینڈ رائٹنگ تاک دے سیمپل کمپیر ہو رہے سی فنگر پرنٹس میں نو لگ دا ہے کنی ہزاراں لوکاں دے فنگر پرنٹس کمپیر ہوئے سو نیچرلی اس انویسٹیگیشن نو ٹائم لگنا شروع ہو گیا سو کتے نا کتے دور چلدا گیا اس تو بعد پنجاب دے وچھ راج پاک بدلیا اور جس طرح کانگرس دی مجودہ سرکار نے ایدہ سیاسی کرن کی تا میں ایک ایک میں اے بینتی کرنی چاہوں گا کیونکہ اسی کانگرس دا کوئی نمائندہ نہیں بلایا آہ میں چاہنا ہے کہ اسی اس کیس دیاں جیڑی آہ کمیاں ہے گیاں جتے انگل رکھن دی لوڑ ہے ویسے تو انو کھول لیا تو اسی کار سکتے ہو کانگرس دی لوچنا کار سکتے ہو آہ پر دوسرے ساتھی پھر میں مندیب جی بلکل سیاسی گل نہیں کروں گا میں جننی گل کروں گا میں شروم نہیں کالی دا بلا رہاں بٹ میں فیکس دیو تے گل کروں کیونکہ معاملہ بہت سینسٹیف ہے اے دے وچ کی ہویا کہ کانگرس نے بلکل اے دا سیاسی کرن کرنا شروع کیتا جد کی اگر منندر پال بٹو جیڑا ڈیرہ سمرتھک کیا جاندہ سی ہاں جی اوہ ریسٹ ہو گیا سی کنی ایک تسی دیکھو بھی ایک ٹلہ رویہ جیڑی پنجاب سیٹ ہے چاہیو جیڑا بیبل کلا گوڑی کانٹ دی جانچ کر لی سی اپنا بریف ایکسیڈ کر کے ہوئی اوہ ایدھر اوہ در انویسٹیگیشنہ کر رہے سی منندر پال بٹو نو ملن تک کمر ویجے پرتاپ کدھے جیل چے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی گئے اور انہیں دنیا جہاندیاں سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیا منندر پال بٹو دی کدھے سٹیٹمنٹ کمر ویجے پرتاپ نے بلا کے ریکارڈ نہیں کی تھی ہمم اور کتیں نہ کتے وہ تو بڑھا لچر رایا پنجاب سرکارڈہ کہ جنہوں وہ کہتے نہ کہتے مکھ دوشی ماندے سی جنہوں کہہ رہے ہوں کہ ایسی انویسٹیگیشن کرنی ہے ایک پاس اینی امپورٹنٹ کڑی تھوڑے تو اوہ دی سرکھیاں نہیں کیتی گی تو اسی اوہ اپنی جیل چے مروا لیا سو اس تو بعد سی بی آئی نے اوہ دی ڈیٹس تو بعد ایک کلوجر رپورٹ محالی دی جیڑی سپیشل سی بی آئی کوٹ آج داکھل کرتی جی دے ویچھ شکایت کرتا ہوا جیڑے اس ٹائم دے سی گے اس گردوارہ صاحب دے منیجر سی گے اسی کوٹ دے ویچھے اپلیکیشن لائی کہ جی ایک کلہ ایک منندر پال بٹو دے اینگل تے آکے دی کلوجر رپورٹ فائل کر دینی یہ واجف نہیں ہے گا یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے یہ دے بہت پہلو ہو سکتے نے سو یہ میٹر نو ایک ڈیٹیلڈ انویسٹیکیشن کرنی چاہی دی ہے ایک بندہ مر گیا پنجاب سرکار دی گلتی کر کے مر گیا پر یہ دے ناڑ اٹ لیسٹ ایک کیس بند نہیں ہونا چاہی دا بے ادبی ہوئی ہے یہ فیکٹ ہے اگر بے ادبی ہوئی ہے تا کس نے کیتی ہے اے دوشیاں نو سامنے لیونا بہت ضروری ہے او سے گالتے شروم نیے کالی دلنے بھی لڑائی لڑی کے ایس نو بند نہیں کرنا چاہی دا اے دے سارے پہلو ہاں دی جان چھوڑنی چاہی دی ہے او ساٹھی اپلیکیشن آج بھی کوٹ دے وچ پینڈنگ ہے پر ہون سی بی آئی نے خود ہی ہوتے آکے کیفی ڈیوٹ دے دیتا ہے گا کہ جی اسی ایس نو ری انویسٹیگیٹ اسی نوی فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہی دے سپریم کورٹ بھی پہنچ کتی ہے اے دے لیے میں شروم نیے کالی دل دے پاکھ تو آڈ ہون میں لاؤ پوائنٹ تے آ جانا پیورلی لاؤ پوائنٹ تے سی بی آئی ایس گالنوں ہو سکتا ہے اس کیس تے کلنا نہیں جاری کیونکہ پٹی صاحب میری گالنا پوری واسطفقتہ رکھن گے کہ سپریم کورٹ دا سیٹر لاؤ ہے کہ ایک واری جیڑے کیس دی کاغنیزین سی بی آئی نے لے لی سٹیٹ گورنمنٹ انو واپس نہیں لے سکتی ہو سکتی کیونکہ ایس طرح ایک کلنا ایک پنجاب دا کیس نہیں ایس طرح بہت راجیاں دے میٹر نے کرپشن دے بہت میٹر نے جدو سرکاراں بدل دیا نے جدو بیدہ آنسوا دے بیچ پاس کر کے مطابقیدہ کیس واپس لے آئی رندا ہے تو اس صورت دے بیچ اچھتا اس کار کی سپریم کورٹ جان دیلوڑ پہی ہے نا ایسے گلتی سپریم کورٹ دا میں پہلا بھی کہنے پہلا ہائی کورٹ دا داخل بھی نہیں کام کر دا پہلا تمیل نادو چو بھی سیم چیز ہوئی سی انہا نے ایک کیس واپس لے لے سی ویدہ آنسوا دے بچ کرپشن پی سی ایکٹ دے کیس تھی تا سپریم کورٹ نے کیا سی کہ ایک وار کاغنیزین سی بی آئی لے چکی وہ اپنی ایف آئی ریجسٹر کر چکی پھر سٹیٹ گورنمنٹ دے اکتیار تو بار اے میں لو پوائنٹ تے گل کر رہے ہیں پڑ جتھے شروم نی ایک آلی دلدہ سوال ہے ساڈھی ایک کو ایک مانگ ہے کہ ایک extensive investigation ہونی چاہیے دی ہے اور جو بھی دوشی نے لوکاں دے سامنے لیا کے کھڑے کرو اور ایسی سجا دو کہ آج تو بعد کوئی ایسی کرندے سوچے بھی نا ٹھیک ہے معاملہ اے ہے کیونکہ بریک تا سمایاں بریک تو بعد آ کیسی اے دیتے دوبارہ ڈسکس کریں گے پٹی صاحب تو اڈکلی ہونا ہے میں پائی امریندر سنگھ بھی کھلگاؤں گا لیکن معاملہ اس گالدہ ہے بھی دو جانچ کمیشن پنجاب سرکار نے بٹھائے ایک شروم نی ایک آلی دل پادی سرکار نے بٹھایا اور ایک جڑا ہے جانچ کمیشن جڑا ہے اوہ مجودہ سرکار امریندر سنگھ سرکار نے بٹھایا اور دونوں جانچ کمیشنہ دی جڑی ریپورٹ ہے اوہ کتے بھی نظر نہیں آرہی اوہ دیتے کوئی گالوات نہیں ہو رہی اور اس تو علاوہ پنجاب پلس دے دیا بشیش ٹیما بھی جانچ کار رہی ہے سٹ جانچ کار رہی ہے اور منندر پال سے بٹو دی جڑی گالو کار رہی ہے اکلیر صاحب کے انہوں نے بیان جڑے اوہ نہیں درج کتے گئے پر جڑی ایک رنبیر سنگھ کھڑا دی گواہی جڑی جڑی جانچ کمیشنہ دی بنی سپنیا پلس دی باقیدہ انہوں نے بیان درج کتے رنبیر منندر پال سنگھ بٹو دے جڑے کے نبا جیل چے مارے گئے اور باقیدہ رنبیر سنگھ کھڑا نے اے میڈیا نویں جانکاری دیتی کہ بے عدوی جڑا کانڈ ہے جڑا کوٹ کو پورے تھا جڑا کانڈ ہے برگاڑی تھا او دے وچ منندر پال سنگھ بٹو مکھ روپ چے جڑا مجرم ہے اور شامل سی اور اے انہیں خود مننے آیا اور اوہ ان پسچا تاب کرنا چاہوں دا ہے لیکن اس تو بعد اوہ دی موت ہو جاندی مارا جاندہ جیل دے وچ لیکن اکالی دال دا حال اتراز ہے گا کہ منندر پال سنگھ بٹو دے بیان جڑے یا اور سٹ نے وشیش روپ چے نہیں درج کیتے سو یہ معاملہ حالے کیوں کہ یہ جانچ کمیٹی دی رپورٹ دے وچ ہے جڑی ایک حالے سامنے لیک جرور ہو رہی ہے پر اصل معاملہ کی ہے گا جدو پولس آپ کہہ رہی اس بیان لے یا اس تو بعد پاکستانی ناغرک دا ہاتھ ہے گا اوہ دے فون نمبر نشر کیتے جاندے ہے پھر ایک اور فون نمبر نشر کیتے جاندے جڑا اتھو برگاڑی دے رہن والا کوئی ہے اوہ دے فون نمبر بھی نشر کیتے جاندے ہے تکی جدو اس طرح دیاں گنجلا دے بیچے سارا کیس پایا جا رہے ہے تا سی بی آئی تو امید کتی جا سکتی کہ سی بی آئی دی جانچ کر کے ادھا کوئی فیصلہ کرے گی بڑھے رو چھوٹی بریک ہے بریک تو بہتران تاجر ہونے ہیں